نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو میرا نام ہے راجہ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہو تو انسٹاگرام کا جو یوجر آئی ڈی ہے وہ آپ کے سکرین پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا ڈسکرپسن میں لنک بھی دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ مجھے انسٹاگرام پر میں فالو بھی کر سکتے ہو اور ڈسکرپسن میں فیس بک پیج کا بھی لنک دیا گیا ہے جس پر میں کلک کر کے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اپنے بھوشی کے بارے میں پریشنلی مجھ سے اپنی جنمکنڈلی اتھوا ہستریکہ کے انشار اگر جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہو جس میں سمپرک سمیہ ہے صبح 8 وعے سے لے کر کے سام کو 6 وعے تک سمپرک ستر ہے آپ کے پاس واتس اپ نمبر 7062757996 انجینئر پندیت راجہ مصرہ کے دورہ اگر آپ جنگاڑی پرابت کرنا چاہتے ہو تو فی اسٹیکچر آپ کے سامنے سکرین پر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ہینڈ ٹو ہینڈ جانکاڑی رس 1100 only یعنی ہاتھ ہاتھ جانکاڑی پرابت کریں ماترے 1100 روپے جمع کریں اور آدھے سے ایک گھنٹے کا اندر میں آپ جانکاڑی پرابت کریں دوسرا جو لکھا گیا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے only جنمکنڈلی یا ہستریکہ دونوں میں سے کوئی ایک یعنی کی کیبل جنمکنڈلی یا کیبل ہستریکہ دونوں میں سے اگر کوئی ایک دکھانا چاہتے ہو تو اس کا جو نارمل چارج ہے وہ ماتر 300 روپے ہے جس میں لکھا گیا ہے get information in 7 days یعنی کی نارمل چارج 300 روپے میں آپ کو سات دن کے اندر میں جانکاڑی ملے گی سات دن میں بتائی جائے گی آپ کا کیا کیسے رہنے والا ہے کرنٹ چارج جو ہے اس کا وہ 500 روپے ہے جس میں لکھا گیا ہے get information in 24 hour یعنی کی کیبل جنمکنڈلی یا ہستریکہ کا جو کرنٹ چارج ہے وہ ماتر 500 روپے ہے جس میں آپ کو 24 گھنٹے کا اندر میں جانکاڑی مل جائے گی تیسرا جو لکھا گیا ہے وہ ہے جنمکنڈلی یا ہستریکہ بوت یعنی کی جنمکنڈلی اور ہستریکہ دونوں نارمل چارج ہے اس 500 روپے میں جانکاڑی ملے گی اگر جنمکنڈلی اور ہستریکہ دونوں دکھاتے ہو کرنٹ چارج اس کا 700 روپے جس میں آپ کو 24 گھنٹے میں جانکاڑی ملے گی جنمکنڈلی اگر میچنگ کروانا چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو سادی کرنا کوئی کسی لڑکے یا کسی لڑکی سے اور اس لڑکے اور لڑکی کی اگر آپ کے پاس جنمکنڈلی ہے یا جنمکنڈلی نہیں بھی ہے تو جنم تاریخ جنم سمیہ اور جنم اسثان بھی اگر ہے تو بھی آپ جنمکنڈلی میچ کروا کر کے یہ جان سکتے ہو کہ آپ دونوں کا بیواہک زیبن کیسا رہے گا آنے والا سمیہ کیسا رہے گا اگر آپ دونوں کا بیواہ ہو جاتا ہے تو آپ دونوں ایک سکھت جندگی جی پاؤ گے یا نہیں کیا آپ دونوں کا بیواہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ان سبھی باتوں کو آپ جان پاؤ گے جنمکنڈلی اگر آپ کو ریٹن میں چاہیے پیپر پر میں لکھا ہوا چاہیے اچھے سے تو اس کا چارج ہے ماتر اور ماتر 3500 روپے only 3500 only جس میں آپ کو پیپر پر میں لکھا ہوا خوب شندر اکچھر میں سجا ہوا آپ کو لکھ کر کے مل جائے گا اگر آپ پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کا چارج ہے 1500 روپے only کیبل 1500 روپے آپ جمع کرو گے اور آپ کا ہمارے ساتھ پرسنل میٹنگ ہمارے آفیس پر میں ہو جائے گا سنی دیب اور انوان جی دونوں کی قرپہ آپ پر صدا بنی رہے یہ ہماری منگل کامنا ہے تو چلیے شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں آج کیا کیسے ہے بولیے لکشمی نارائن بھاگوان کے جائے کارکراسی بالوں کا سپٹیمبر اور اکٹوبر مہینہ کیسا رہنے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کتنا ایکسائٹنگ ٹائم رہنے والا ہے یہ کیا سمیہ بدلے گا یا نہیں کیا کیا بدلاؤ ہونے والے ہیں ان سب ہی باتوں کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستوں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کیا آپ کی نام راسی جو ہے وہ کرک ہے اگر آپ کی جنم راسی کرک ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی نام راسی کرک ہے تو آپ کیسے سمجھو گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں اسکرین پر میں اسکرین پر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ کرک کرک کے سامنے ہی ہوں ہے ہو ڈا ڈی ڈو ڈے ڈو ان سب میں سے اگر کسی بھی ایکچھر سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو راسی ہے وہ کرک ہوئی اور آپ کے جو راسی شوامی ہوئے وہ کون ہوئے تو وہ ہوئے چندردیب دا آپ کا جو جیبن رتن ہوا وہ ہوا موٹی اور اگر آپ کے جیبن میں بہت شاری سمسیائیں آ رہی ہے سمادھان نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اپنے جیبن رتن کو ایک بار دھارن کر کے دیکھ سکتے ہو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کرک راسی فلس سپٹیمبر دوہجار انیس کا کی کیسا رہنے والا ہے دوستوں اس ماس دھن آگون کے شادنوں میں بردھی ہونے کی پرن سمبھاونا ہے دھن دولت روپیہ پیسہ ان کے آپ کے گھر میں آپ کے پاس آنے کے کئی سروت بن سکتے ہیں یدی آپ کا کوئی کار رکا ہوا ہے تو وہ کار پریبار کے اس دسیوں کے سہیوگ سے پورا ہو جائے گا بہت دین سے بہت سمیہ سے جو کام رکا ہوا ہے کسی نہ کسی کارن وس وگن وادہ وس جو کام نہیں ہو پا رہا ہے آج ہمارے طرف سے آپ کو یہ آسواسن دیا جا رہا ہے کہ سیپٹیمبر مہینے میں آپ کے پریبار کے سہیوگ سے آپ کے پریبار کے کسی بھی سدسی کے سہیوگ سے آپ کے پریبار کے سب ہی سدسی کے سہیوگ سے وہ کام آپ کا ہو جائے گا دھرم کرم کے صبح مانگلی کاری بھی سمپن ہو سکتا ہے کچھ دھرم کا کام بھی آپ سے ہو جائے کر لو یہ سمبھاب ہے پوسیبل ہے اور ہو سکتا ہے ایسی سمبھاب نہ لگ رہی ہے آپ کا سواست کچھ خراب رہ سکتا ہے کیونکہ برسات کا موسم ہے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سردی جکام نجلا یہ سب کچھ پریشان کرے لیکن یہ سب کوئی بڑی بات نہیں ہے سامانی چیزیں ہیں لیکن اگر سواست سمبندی کچھ دور سے آپ کو بچنا چاہیے زیادہ ادھر ادھر بھاگنا نہیں چاہیے زیادہ ادھر ادھر دور نہ نہیں چاہیے زیادہ یاترہ نہیں کرنی چاہیے جو یاترہ آپ کو لگے کہ فائدہ مند ہے کہ اس پر میں دھیان دینا چاہیے اس سمیں مانسک تناب اور من آسانت اور سنتوشت کا پریاس کریں اور من میں آسانت یعنی کی سٹیس فیکسن آپ کو نہیں ملے گی آپ کے لیے دھن کے معاملے میں یہ سمیں اچھا ہے یہ مہینہ بہتر رہنے والا ہے اس کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہنے والا ہے آپ کے گھر میں صبح مانگلی کائر بھی ہوں گے دھار خراب رہنے والا ہے ایک یہ کہ آپ بھاگ دور ویرت کی بھاگ دور نہ کریں اور دوسرا تھوڑا سا تناب رہ سکتا ہے تو اس تناب کو دور کرنے کے بھی آپ دور ہو جائے گی اب ہم چرچہ کریں گے کہ آپ کا یہ سپٹیمبر کے بعد کا مہینہ ہے یعنی اکٹوبر مہینہ وہ کیسا رہنے والا ہے اس مہینے میں آپ کون سا تیر مارنے والے ہو دوستو اس سمئے بدھ بے بھاو کا سوامی ہو کر چطورت بھاو میں یا گھر میں پڑی برطن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مات سے آپ سمبند اس مہینے میں اچھا نہ رہے ہو سکتا ہے کچھ تناب ہو کچھ مانسک پریشانی ہو یہ بھی سمبھ کہ آپ کے گھر میں کچھ پڑی برطن بھی ہونے والا ہے کار کراسی والے جاتک کے لیے اس مانس کاروبار میں بھی کمی آئے گی پچھلا مہینہ آپ کے لیے اچھا رہا لیکن یہ مہینہ آپ کے بیجنس کے چھتر میں بہت بہتر نہیں رہنے والا ہے اس مہینے میں بیجنس میں بہت جاد آگے نہیں نکل سکتے دھن لاو سادھران تیار رہے گا اتا کوئی بی سے اس خرچ کی یوج نا بنائے پیسے تو آپ کے پاس آئیں گے پیسے کی آمدنی ہوگی لیکن بسرت سرط یہ ہے کہ آپ خرچہ پر میں کم دھیان دیں پریاس کریں کہ اس مہینے میں پیسہ فالدو کا خرچ نہ ہو پریاس کریں کہ اس مہینے میں پیسہ خرچ ہی نہ ہو جتنی جرورت کی چیزیں ہیں اس ہی میں خرچ کریں کیونکہ آمدنی کا بھی سروت جو ہے اس مہینے میں آپ کے لئے بہت اچھا نہیں رہنے والا ہے پریوار میں من مٹاو سمبھ ہے ہو سکتا ہے کہ پریوار کے کسی کسی سدستے ہمیسہ بھرم کی استیتی بنی رہی آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بھرم میں ہوں چھوٹی باتوں کو لے کر کہ آپ کرو کرتے رہیں گے آپ کرو بڑھے گا سنتان سمبند کوئی نہ پریشانی آ سکتی ہے بھارت کا بھاگ دور بنا رہے گا اس لئے آپ کو اس سے بھی بچنا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے مہینہ سپٹیمبر اچھا رہنے والا ہے مہینہ اکٹوبر آپ کے لئے کچھ معاملوں میں تو اچھا ہے لیکن کچھ معاملوں میں برا بھی رہنے والا ہے میں آپ کو بھائی بتا دیتا ہوں گھوڑانی کوئی بات نہیں میں جو اپائی بتا رہا ہوں اپائی کے مادھیم سے آپ نشط روپ سے جو وقت برا ہے اس کو اچھا کرنے میں سفل ہو جاؤ گے آپ وہ کرنا کیا ہے کہ پرتیک سومبار کو برت کرنا ہوگا اگر آپ برت کر سکتے ہو تو کافی اچھا ہے اگر نہیں کر سکتے تو پرتیک سومبار کو بھگوان سب کی پوجا کرو سپٹمبر اور اکٹوبر دونوں مہینے میں بھگوان سب کی پوجا کرو نشط روپ سے آپ کا برا سمیہ بھی سماپ ہوگا اور کہا جاتا ہے ایک میں نے سنا تھا کہ کہ آقال مرتیو وہ مرے جو کام کرے چان ڈال کا کال بھی اس کا کیا بگار جو بھکت ہو مہا کال کا تو آپ مہا کال کے بھکت ہو اور دونوں مہینے میں مہا کال کی پوجا کروگے تو نشط روپ سے آپ کی سفلتہ ہوگی اور دکھ اور کشت بہت دور رہے گا کئی پاس پاس کوئی بات ہی نہیں چلیئے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر کچھ ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینلل کو سبسکرائب کریں ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت دھنی باد بہت بہت بہت